الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الدرس السادس چھٹے چپٹر کی الحمدللہ جو نص ہے جو سبق ہے اس کو الحمدللہ ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا تھا اور اس کی تحلیل بھی کر لی تھی اب اس کو اس کی مشکوں کی طرف آنا ہے لیکن ایک بار اس سبق کی قرآت کی طرف آئیں گے اس کو پڑھیں گے تاکہ پرانی چیزیں آپ کے ذہن میں راسک بھی ہو جائیں اور دوسرا ایک طرح کیا آپ کی سننے کی پریکٹس بھی ہو الام متى رجعت من المدرسة يا بني سعید رجعت قبل نصف ساعة الام این اختك مريم اما رجعت سعید لا ادري انا ما رأيتها الام ماذا قرأت اليوم سعید قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه الام افهمته سعید نعم فهمته جيدا الام اما قرأت القرآن اليوم اما قرأت القرآن اليوم سعید بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال انك احسن طالب في الفصل الام ما شاء الله زادك الله علما يا بني سعید اغسلت قمصاني يا امي الام نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القمص سعید هاتي ذاك يا امي ذاك اجمل من هذا تدخل مريم مريم السلام عليكم كيف حالك يا امي وكيف حالك يا اخي الام وعليكم السلام اهلا يا بنتي متى خرجت من المدرسة مريم خرجت بعد صلاة الظهر الام این زميلاتك امنة وفاطمة وسعاد مريم انا ما رأيتهن بعد الصلاة الام يا بنتي اخوك 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 حفظ سورة الرحمن اي سورة حفظت انت مريم انا حفظت سورة الحديد وهي اطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت ست عشرة آية من سورة النبا الام ما شاء الله انك طالبة مجتهدة انا مسرورة بك اذهبتي الى المكتبة اليوم اذهبتي الى المكتبة اليوم مريم نعم ذهبت الام ماذا قرأتي هناك مريم قرأت مجلة من باكستان اسمها الاسلام الام ابلغة ابلغة العربية هي مريم لا هي باللغة الانكليزية الام اذهبتي الى المديرة مريم لا هي ما جاءت اليوم هي ما جاءت اليوم الام لم مريم اظن انها ذهبت الى مكة الام اشربت الشاي مريم لا ما شربت الام للخادمة هاتي الشاي يا ليلة مريم وَهَاتِ قِطْعَةَ خُبْزٍ اَيْضًا يا ليلة اَنَ جَوْعَا تو یہ بنیادی طور پر نص تھی الحمدللہ اس کی تحلیل کو ہم نے پڑھ دیا اور اچھی طرح اس کو سمجھا ہے اب اس کی مشکوں کی طرف آتے ہیں عجیب عن الاسئلت الاتیہ یہ جو سوال ہیں وہ پچھلی ہی نص اور سبق کے مطالق ہیں اس کے مطابق آپ نے جواب دیتے ہیں اَيَّ سُورَةٍ حَفِظَ السَّعِيد حَفِظَ سُورَةَ الرَّحْمَان حَفِظَ سَعِيدٌ سُورَةَ الرَّحْمَان دونوں طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے اگر فائل کے بغیر بھی بات کی جائے تو انڈرسٹوڈا کے سعید کا پہلے نام گزر چکا ہے کم آیتن اس لئے کہ کم کے بعد ہمیشہ زبروالا آئے گا وہ بھی تنمیم آئے گا کم آیتن من سورة النبعی حفظت مریم حفظت مریم ستہ عشرت آیتن من سورة النبع ستہ عشرت آیتن من سورة النبع تو مریم کے بغیر بھی کہا جا سکتا ہے حفظت ستہ عشرت آیتن من سورة النبع مسم المجلت اللتی قرأتها مریم فی المکتبہ بی ای لغتن ہیا مسم المجلت اس مجلے کا نام کیا ہے اللتی قرأتها مریم فی المکتبہ مکتبہ لائبریری کہ وہ مجلہ جس کو مریم نے لائبریری میں پڑھا ہے اس کا کیا نام ہے بی ای لغتن ہیا مجلہ مونس ہے نا اس لئے اس کی طرف اشارہ کے لئے جو ہیا کا لفظہ ہے بی ای لغتن ہیا وہ کس زبان میں تھا تو اس کا جواب ہے اسم المجلت اللتی قرأتها مریم فی المکتبہ الاسلام وا ہیا باللغت الانگلیزی اگلی سوال ہے من لیلہ لیلہ کون تھی یا کون ہے لیلہ خادمتن لہم یا خادمتہم یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی چیز ہے دعا ہذی العلامت امام الجمل الصحیحة و ہذی العلامت امام الجمل غیر الصحیحة ٹیک کراس والا معاملہ ہے ما فرح المدرس بسعید غلط ہے کراس ہے اس لئے کہ وہ بہت خوش ہوئے تھے اس کے بارے میں مریم جوعہ نعم یہ ٹھیک ہے اس لئے کہ آخر میں اس نے یہ چیز بتائی تھی خرجت مریم من المدرسہ تھی ٹھیک ہے سورة الرحمن اطول من سورة الحدید یہ غلط ہے اس لئے کہ سورة الحدید زیادہ لمبی ہے آمنت و فاطمت و سعاد زمیلات مریم ٹھیک ہے اس لئے کہ ان کے بارے میں ان کے ماں بھی سوال کرتی ہے عجب عن الاسئلت الاتیہ هذه الاسئلت لیست مبنیتاً على الدرسی السادس کہتے ہیں کہ ان سوالوں کے اپنے جواب دینے ہیں لیکن یہ جو سوال ہیں یہ پچھلے سبق یا جو سبق گزرا ہے اس کے مطلق نہیں ہے یہ عام سوال ہیں آپ نے اپنے بارے میں بتاتے ہیں اَذَهَبْتَ إِلَّا الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمِ کیا آپ آج سکول گئے تھے تو اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے کہنا ہے نعم نعم ذَهَبْتُ إِلَّا الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمِ اور اگر نہیں گئے تو آپ کہیں گے زی طرح متا رجعت من المدرسة متا کب وقت کے بارے میں پوچھا جا رہے تو اس کا جواب ہوگا رجعت من المدرسة بعد صلاة الظھر او قبل صلاة العصر یا کوئی بھی تائم جواب بتا رہے ہیں رجعت من المدرسة ظہرا او رجعت من المدرسة لیلا یا کوئی بھی آپ جواب دے وقت آپ نے بتا رہے ہیں ای سورت قرأت بعد صلاة الفجر ای سورت قرأت کون سی آپ نے سورت پڑی ہے بعد صلاة الفجر نماز فجر کے بعد تو جو بھی آپ نے پڑی ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں قرأت سورت الرحمان او سورت الفجر بعد صلاة الفجر مثال کے طور پر تو ان کے جواب آپ نے خود بتانے ہیں میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں ای سورت حفظت حاضل اسبور کہ اس ہفتے اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ نے کون سی سورت حفظ کی ہے تو جو بھی آپ نے حفظ کیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ حفظت حاضل اسبوع سورت الحدید او سورت الفجر او سورت النبع جو بھی آپ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں گے اَبِ الْمَا الْبَارِدِ غَسَلْتَ وَجْحَكَ اَمْ بِالْمَا الْحَارِ اَبِ الْمَا الْبَارِدِ بارد کہتے ہیں تھنڈے کو اَبِ الْمَا الْبَارِدِ غَسَلْتَ دھونا تم نے دھویا کیا تم نے تھنڈے پانی سے دھویا غَسَلْتَ وَجْحَكَ اپنا موں کیا آپ نے اپنا موں تھنڈے پانی سے دھویا اَمْ بِالْمَا الْحَارِ یا گرم پانی سے دویا تو جو بھی آپ نے جس سے بھی دویا ہوتا آپ کہیں گے غسلت وجہی غسلت جب پوچھا گئے تو آپ کے بارے میں مخاطب کے بارے میں کیسے کہا گئے غسلتا تو جب اپنے بارے میں بتائیں گے ہم تو کیا کہیں گے غسلت غسلت وجہی بالمائل حار اگر گرم سے کیا اگر ٹھنڈے سے کیا ہے تو آپ کہیں گے بالمائل بارد اگلی چیز ہے من غسل قمیسکا ومن دیلک من غسل قمیسکا ومن دیلک تو اگر آپ کی والدہ نے کیا یا آپ کی بیوی نے کیا تو آپ اس کا مطابق بتا دیں کہ غسلت قمیسی ومن دیلی غسلت زوجتی قمیسی ومن دیلی غسلت امی قمیسی ومن دیلی اب اگلی چیز ہے انث الفاعل فانث کا مطلب مونس بنائیں الفاعل فاعل کام کرنے والا یعنی جو کام کرنے والا ہے نیچے وہ مذکر ہے آپ نے اس کو مونس بنانا ہے انث الفاعل فی کل من الجملاتیت وضبطت بمیرا بشکل پھر آپ نے ضمیر کی بھی شکل اسی کے مطابق کرنی ہے جیسے ہے اشربت اشائی یا حامد اشربت شائی یا حامد اے حامد کہ آپ نے چاہ پی لی ہے تو اگر ہم نے مونس کے بارے میں کہنا ہے تو اسی طرح نام بھی مونس کا لانا ہے اور مخاطب بھی ہم نے مونس کا جو ہونا ہے اس کے مطابق سیگا ہم نے لانا ہے شربت شریبت یہ مذکر کے لیے مونس کے لیے شریبتی اشریبت شائی یا سعاد سعاد ابھی مونس کا نام ہے اس طرح ہم نے مونس میں چاہنے کرنا اس کو اکتبت درسا یا علی تو مونس کے دور پر کیسے آئے گا اکتبتی الدرسا یا فاطمہ اغسلت وجہ کے یا اخی اغسلتی وجہ کی اغسلتی وجہ کی ایسورت حفظت یا بنئی ایسورت حفظت آپ نے کون سی صورت فضل کی ہے یا بنئی اے بیٹے تو آپ لڑکی سے ایسے کہیں گے ایسورت حفظتی یا بنتی بنئیا یہ بچے کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے مونس کے لیے یا بنتی افہمت الدرس الجدید یا حاشم افہمت الدرس الجدید کیا آپ نے نیا سبق سمجھ لیا ہے تو جواب لڑکی کے لیے ہم کہیں گے افہمتی الدرس الجدید یا سعات اب اگلا سؤال ہے این ذہبت بعد الدرس یا اخی این ذہبت تو مونس کے لیے این ذہبتی بعد الدرس یا اختی اور اسی طرح دیگر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگلا سؤال ہے اضبت الدمیر بشکل فی کل من الافعال الواردت فی الجمل آتی ہے اب یہ جو ہے زمائر کے اوپر زبر زیر پیشنن نہیں لگائی ہوئی آپ نے مونس کے طور پر اس میں ضمیر لگانی ہے اضبت الدمیر بشکل سوری اس میں آپ نے جو مناسب اس کی ضمیر لگنی ہے یا جو مناسب اس کی شکل ہو سکتی ہے فیل کی وہ آپ نے بتانی ہے مطلب اگر متقلم ہے اپنے بارے میں بتا رہے تو اس کا خاص ایک طریقہ ہے سامنے والا مذکر ہے تو اس کے بارے میں خاص طریقہ ہے سامنے والی مونس ہے اس کا خاص طریقہ ہے تو آپ نے اس کے مطابق اس کا لگانا ہے زبر زیر پیش انا انا جب ہوگا تو زہبتو تاکی تاکی زبر زیر پیش کا ادھر معاملہ ہے انا زہبتو الی المطار اب یا تاکی زبر زیر پیش